بسم اللہ الرحمن الرحیم دس روز قبل احسان اللہ احسان نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے والدین سے ملوانے کے بہانے ساتھ لیا گیارہ جنوری دو ہزار بیس کو احسان اللہ احسان پشاور میں اپنی سرکاری رہیشگاہ کے پچھلے دروازے سے فرار ہو گئی اعزاد سید کا کہنا ہے کہ احسان اللہ احسان اب افغانستان میں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احسان اللہ احسان کون ہے احسان اللہ احسان پاکستان کے خیبر پختون خواہ کے علاقے مہمیندہ جنسی کے رہنے والے ہیں اپرل دو ہزار ستارہ میں پاکستان فوج کے اس وقت کے ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اعلان کیا کہ احسان اللہ احسان نے خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا ہے ان کا ایک ویڈیو بیان ٹی وی چینلز کو جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق ان کا اصلی نام لیاقت علی ہے اپنی ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تحریک تالبان پاکستان میں دو ہزار آٹھ میں شمولیت اختیار کی احسان اللہ احسان نے اپنے اطرافی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے خفیہ جنسی را تحریک تالبان پاکستان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے فنڈ موہیہ کرتی ہے احسان اللہ احسان دو ہزار تیرہ تک کالدم تحریک تالبان پاکستان کے ترجمان رہے تھے احسان اللہ احسان تحریک تالبان پاکستان کے بعض سابق کمانڈرز کے ساتھ اس گروپ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جماعت الحرار کے نام سے اپنا نیا دھڑا بنا لیا تھا احسان اللہ احسان کو اس نیا دھڑے کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا اس وقت ان کا کہنا تھا کہ تحریک تالبان پاکستان کے ستر سے اسی فیصد کمانڈر اور جنگجو جماعت الحرار میں شامل ہو گئے ہیں ان میں سب سے معروف عمر خالد خراسانی تھا احسان اللہ احسان اگرچہ تین سال تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں رہے لیکن ان کے خلاف کی جانے والی کاروائی یا مقدمہ قائم کرنے سے متعلق کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی تھی احسان اللہ احسان قبائلی علاقوں میں ہونے والی دہشتگرد کاروائیوں کے ساتھ ساتھ پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ہونے والے حملے میں بھی نامزد ملزم تھے کیونکہ انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں مئی دو ہزار ستارہ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں فضل خان ایڈوکیٹ نے عدالت سے درخواست کی کہ احسان اللہ احسان نے آرمی پبلک سکول پر حملے سمیت متدد واقعات کی ذمہ داری قبول کی تھی اس لیے انہیں سخت سزا دی جائے انہوں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ احسان اللہ احسان کو رہانہ کیا جائے اور مقدمہ فوجی عدالت میں سنا جائے فضل خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جس طرح احسان اللہ احسان کو میڈیا پر پیش کیا گیا اسے انہیں ایسا لگا کہ شاید حکومت احسان اللہ احسان کو رہا کرنے کا سوچ رہی ہے واضح رہے کہ ملالہ یوسف زئی پر حملہ کرنے والے تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان جیل سے مبینہ طور پر فرار ہو گئی جیل سے باغنے کے بعد احسان اللہ احسان کی جانب سے ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا جس پر ٹویٹ کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ اسے یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اس نے ملالہ یوسف زئی پر حملہ کرنے کی ذمہ داری کیوں قبول کی اور اس نے میری گاڑی کے نیچے بمپ نصب کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کو کس نے کہا یاد رہے کہ پاکستان فوج کی جانب سے اپرل دو ہزار ستارہ میں احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان پیش کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انڈیا کی خفیہ جنسی راہ کے لیے کام کر رہے ہیں احسان اللہ احسان کے مطابق انہوں نے زمانہ طالب علمی ہی میں تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور بعد میں تحریک طالبان پاکستان ممہندہ جنسی کے ترجمان بھی رہے احسان اللہ احسان نے طالبان کے ساتھ اپنے دس سال کے تجربے کی بنیاد پر کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اسلام کے نام پر لوگوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ شامل کرتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ طالبان رہنما خود اپنے ناروں اور داموں پر پورا نہیں اترتے آڈیو پیغام میں سابق ترجمان تحریک طالبان پاکستان کے کہنا ہے کہ میرا نام احسان اللہ احسان ہے اور میرا تعلق تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الحرار کے ساتھ رہا ہے میں نے پانچ فروری دو ہزار ستارہ کو ایک معایدے کے تحت اپنے آپ کو پاکستان کے خفیہ آداروں کے حوالے کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے تین سال اس معایدے کی پاسداری کی لیکن پاکستان کے خفیہ آداروں نے مجھے میرے بچوں سمیت گرفتار کر کے رکھا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تین سال تک قید کی صوبت برداشت کی لیکن بعد ازاں ہم نے جیل سے باگنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے بتایا کہ گیارہ جنوری دو ہزار بیس کو ہم پاکستان کے خفیہ آداروں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو معایدہ کیا گیا وہ کیا تھا اس کے کیا نقاط تھے کس معروف شخصیت نے ہمیں اس معایدے کی پاسداری کے لیے گرنٹی دی تھی پاکستان میں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہم سے بیانات کس حال میں لیے گے آدارے ہم سے مزید کیا کروانا چاہتے ہیں ان کے منصوبے کیا ہیں ان سب سے بردہ اٹھانا ضروری ہو گیا ہے پیڈیویسر صاحب ذرا وہ مبینہ آڈیو کلپ چلائیے گا میرا نام احسان اللہ احسان ہے اور میرا سابقہ تعلق تحریکی طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے ساتھ رہا ہے میں نے پانچ پروری دوہزار سترہ کو ایک معاہدے کے بعد خود کو پاکستان کی خفیہ اداروں کے حوالے کیا تھا میں نے تقریباً تین سال تک اس معاہدے کی اپنی طرف سے برپور پاسداری کی مگر پاکستان کے ان معاہدے کی روح کے خلاب مجھے اپنے بچوں سمیت قید کر لیا تھا ہم نے بڑے تحمل سے تین سال تک قید و بند کی ثوبتیں برداشت کی مگر بلاخر مجبوراً ہم نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا گیارہ جنوری دوہزار بیس کو اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ کیا معاہدہ ہوا تھا کس کے اپروغل پر ہوا تھا اس معاہدے کے نکات کیا تھے کس معروف شخصیت نے ہمیں اس معاہدے پر عمل درامت اور امن کی زمانت دی تھی پاکستان میں ہمیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہم سے کیا کچھ اور کس حال میں کہلوایا گیا پاکستانی ادارے ہم سے مزید کیا کروانا چاہتے تھے ان کے منصوبے کیا ہیں اس کے علاوہ پاکستانی فوج اور اداروں کے وہ کرتود جس کا میں چشمدید گواہ ہوں سے پردہ اٹھانا اب ضروری ہو گیا ہے میں بہت جلد انشاءاللہ ان سب باتوں سے دنیا کو آگاہ کر دوں گا احسان اللہ احسان کی جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر بلا شبہ آئی ایس پی آر کو پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے لیکن مشاہدے کی بات ہے کہ یہ مبینہ آڈیو پہلے بارتی بلاغرز کی طرف سے اپلوڈ کی گئی اور بعد میں پاک فوج مخالف گروپوں میں سرکولیٹ کرتے ہوئے پی ٹی ایم تک پہنچی اور انہوں نے بھی اس کو دھڑا دھڑ اپلوڈ کرنا اور شیئر کرنا شروع کر دیا حامد میر صاحب کا ایس آڈیو کو سچا کہنا بہت سے دیگر شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے میرے خیال میں طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو معاہدے کے تحت رہا کیا گیا احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سابق طالبان ترجمان احسان اللہ احسان سے اور انہیں ایک معاہدے کے تحت رہا کیا گیا ہے افغانستان میں امن معاہدے کے تحت امریکہ بھی بہت سے طالبان رہنماؤں کو رہا کر چکا ہے اسی دوران پاکستان نے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرانے کے لیے کئی رہنماؤں کو رہا کیا ہے بدلے میں افغان طالبان نے بھی ملکی اور غیر ملکی افراد کو ازاد کیا تھا احسان اللہ احسان بھی اسی معاہدے کے تحت رہا ہوئے میرے نزدیک احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی خبریں بھونڈا مزاق ہے اور یہ آڈیو افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں سے ایک بھونڈی کوشش ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نکے بات